مدیہ پردیش کے شطرپور میں تھانے پر پتراؤ کے آروپ میں لوکل کاروباری اور پورو پارشت حادث شہزاد علی کے کروڑوں کے مکان اور گاڑیوں کو پریشاسر نے توڑ دیا ہے علی کے اپرادک ریکارڈ کی بات کرے تو علی کے خلاف تھانے میں پہلے سے کوئی اپرادک ریکارڈ نہیں ہے اس کیر قانونی کاروائی کو لوگ قانون اور سنویدان کی حتیہ بتا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی دھرم کے بارے میں غلط بولا جائے تو اس ویکتی پر قانونی کاروائی کی جاتی ہے ایسا سنویدان کہتا ہے جس اپرادی نے رسول اللہ کی شان میں گستاقی کی ہے اس انسان کے خلاف ایف آئی آر کرنے کی جگہ پولیس شاند بیٹی ہو تو ایک مسلمان کیا کرے کہاں جائے پولیس کا کہنا ہے کہ پتراؤ کروانے میں شہزاد علی بھی شامل تھے جگہ کی شہزاد علی کا کہنا ہے کہ پتراؤ کے دوران وہ ڈپٹی ڈائریکٹر اے ڈی ایم اور ایس ڈی ایم کے ساتھ کھڑے تھے انہی تینوں کے کہنے پر شہزاد علی نے بھیڑ کو روکا اور سمجھایا بھی تھا اب ہر مسلمان کا سرکاز سے یہی سوال ہے کہ کیا بلڈوزر قانون اور سنویدان سے بڑا ہے مسلمانوں کے پیغمبر پر اپتجنک ٹپنیا کرنے والا رام گری سزا کا کیا حق دار نہیں ہے اسے عرسٹ کرنے کی بجائے کسی مسلمان کے گھر کو گرانا اس کے گھر کی وستووں کو زمین دوست کر دینا بلڈوزر چلانا یہ کہا کا انصاف ہے دیش سنویدان کی بجائے انپڑ نیتاؤ کے فیصلوں پر چلنے والا ہے کیا دیش کے قانون کا یہی انصاف ہے کہ انصاف مانگنے والے کو بلڈوزر اور اپراد کرنے والے کو چھوٹ کوئی کاروائی نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کوٹ اپرادی رام گری کو کیا سزا سناتی ہے اور شہزاد علی کے گیر قانونی طریقے سے کیے گئے نقصان کو بھرتی ہے یا نہیں موسیقی موسیقی